بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈی میں ایک پر سکون جگہ پہ شام منا رہا ہوں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو حالی کوئی مصبت نتائج ہے ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو پلیز ڈونڈ کو اینی ویر سی یو آفٹر بریک مصبت نتائج ہے ان کے بارے میں ہوں آپ کو دوست اور آپ کا عوض ڈاکٹر بابر زیردین آج ہم ایس ایم بیل کا پارٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کافی پروگرام کر چکے ہیں اس کے ہم آج کی فرائڈے کی پراؤنس والے دیکھ لیتے ہیں فرائڈے کو یہ دو روپے دس پیسے بند ہوا اور ہائی دو اٹھارا پہ ہوا لو دو دس پہ لگا اس کا وولیم اس کا دو لاکھ چوالیس ازار پانسو شیئر تھا اس میں جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کافی چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے پروفٹ پوسٹ کیا اور کیا پروفٹ پوسٹ کیا وہ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں سامٹ بانکس میں ایکسٹرن اراؤنڈ ارنگ اوپور نائنٹی سیون میلین پروفٹ ان دہ کورٹر ٹو اور ٹو ہنٹو تو دس ٹرانسلیٹس انٹو این ارنگ پر شیر آف روپیز ڈیرو پوائنٹ ون نائن اب دیکھیں اس کی جو ارنگ پر شیر ڈیرو پوائنٹ ون نائن ہے اس کے اوپر میں کچھ پہلے رائزر نہیں کرتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں اب یہ ہے کہ اس کے جو ڈیرو پوائنٹ ون نائن ساری ڈیرو پوائنٹ ون نائن شیر ارنگ آئی ہے اٹ کے مطلب کہ پرانے لاسز اس کے وائپ آٹ ہو چکے ہیں تو اگر بینکنگ اس طرح میں بات کروں تو سٹینڈ الون اس کا جو ہے وہ اگر یہ آپریشنز اتنے کما سکتا ہے تو اگر اس بینک کو پرفارم کرنے دیا جائے اور یہ پوزٹیل ارنگ شو کر رہا ہے تو اس کے مطلب کہ اگر بینک میں ایکوٹی انجیکٹ ہو جاتی ہے یا چلے ایکوٹی نہ بھی انجیکٹ ہو تو یہ صرف ان کے پاس آسٹس ہی اتنے ہیں کہ اپنے آسٹس ہی ساتھ سے نو بلین یہ کما سکتے ہیں تو اگر آسٹس ان کے لے لی جائیں تو اس کی جو ارنگ ورشیر میں خال ہے کہ بھئی تھرڈ کورٹر میں جو ہے نہ میرے حساب سے ایک روپے سے اوپر چلی جائے گی اب جو میرا فانانشل ڈسکیشن ہے اور جو سٹیٹ بینک کے ریکائرمنٹ ہے میں اس کے پر بات کر لیتا ہوں میرا فانانشل ڈسکیشن یہ ہے ہاں جو اخبار میں آ رہا ہے کہ بینک نے وان ایٹی ون ملین بنایا ہے اور پچھلے سال ڈسکیشن ملین بنایا ہے ہاں بینک کی پرفارمنس کی میں کوئی بات کروں تو جو سٹیٹ بینک کی ریکائرمنٹ ہے کہ بینک کو منوم پیڈ اپ کپٹل نیٹ او لاؤس جس کو ایم سی آر کہتے ہیں روپیز دس بیلین رکھ رہا ہے اور کیپٹل ایڈی کوئیسی ریشو مطلبکار جو ہے اس کو گیارب اشاری پائی پرسنٹ پر رکھنا ہے تو یہ اس کو منٹین رکھ رہے رکھیں گے اور اب جب کہ یہ ان کو ایکوٹی انجیکٹ ہو جائے گی لوٹا لوٹا انکم نہیں اور پھر یہ سلمان اقبال ایر آئے ہولڈنگز کی تو میرے خیال یہ بینک کہاں سے کہاں جانا جائے گا اب جو مارکٹ سپیکلیٹرز ہیں اور مارکٹ پنٹرز ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب اس میں ایکوٹی آئے یا یہ کب کوئی اپنی ایسٹ بیچے یعنی کہ ریل ایسٹیٹ تو اس کی ارننگ پر شیر بڑھے گی بہرحال بینک پوسٹیو ہوگا رہا ہے بینک بہت اس سے پہلے مرکز تنقید رہا ہے اب یہ اس مرکز تنقید سے باہر نکلتا جا رہا ہے پریزنٹ مینویجمنٹ میں جو بھی کر رہے ہیں آپ پوسٹیویلی کام کر رہے ہیں تو میں میں یہی چاہتا ہوں کہ اس وقت میں بائی کال دیتا ہوں سمٹ بینکی میری بائی کال کو اور سے سن لیجے گا یہ آپ کو نومبر ڈیسمبر میں تین ساڑھے تین روپے سے اوپر چلا جائے گا میں دوبارہ اپنا آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں میرا فانانشنل سن لیا ایک جب ایکوٹی انجیکٹ ہو جائے تو یہ شیئر تین ساڑھے تین روپے سے اوپر چلا جائے گا ڈیسمبر تک ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز کامل سیکشن میں ضرورت آئیے گا اپنا خیال رکھے گا ارگرگ کے لوگوں کا خیال رکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ لوگ کی دم خم سے ہمارا چینل چل رہا ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدہ حاضر ہوں گے والسلاة والسلام من خاتم النبیین موسیقی